یہ میرے گلڈر بھائی آپ کو کہیں گے میری جو ہے نا پیماش کر رہے ہیں اور میرے ساتھ دو دوست پہنچے ہیں جالی کا پتہ کرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں پتہ نہیں یہاں سے جالی ہمیں وہ والی ملے گی یا نہیں ملے گی ان کے پاس کافی ورائٹیاں پڑی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں اب جالی ان کے پاس ہے یا نہیں شاپ والے بھائی آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں جالی کو پتہ کرنے ہیں بہت شاپ پہ ہیں پہلے والی جالی اماراں ان سے کوئی صدہ نہیں بنائے یہ دیکھتے ہیں ابھی کیوں ہوتے مجھے قدام میں آئے ہیں ابھی جالی دیکھنے کے لئے کوئی جالی مزہ نہیں آرہا پساند نہیں آرہی میں سے جالی نہیں میں بھی بندہ کہے ہاں یار یہ یہ ماشادلہ سے ان کو کافی بڑا گدھانے میں نے جالی تک دیکھ رہا ہوں یہ ایک پساند آئی ہے اور یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کام ہے تھوڑی باقی یہ دیکھنے آپ ان کے پاس کافی زیادہ ورائٹیز پڑھ رہی ہیں مجھے یہ چاہیے تیتیس فیٹ اب میں دیکھتا ہوں یہ کتنے بنتے یہ باقی سیڈوں پہ میں اس سے تھوڑی جلکی کالٹی لگاؤں گا کیونکہ لکھرانڈ پہ یہ یہ والی کالٹی لگانا ضروری ہے نا جالی نپائی کا کام سٹارٹ ہے بھی دیکھتے ہیں کتنی بنتی ہے چو بی اس فیٹ تھوڑا سی کام بڑھ گئی جالی بھی سے فری ہو کے میں آیا بیلڈر بھائی کی طرف میں نے کہا دیکھوں کیا سینے کاندھا کام پہنچے کیونکہ انہوں نے بولت دیتا یہ دیکھیں ان کے ایک سائٹ تیار ہو رہی ہے اور یہ چکن کا جو ہے نا وہ روف تیار ہو رہا ہے چھاتون کا تیار ہو رہی ہے جالی کا پرابلم ہے بات تھوڑا وہ نہیں مر رہی ہے چیزی وہ مجھے خود ہی جانا پڑے گا اسلام بات چکر لگانا پڑے گا مجھے پینڈی وہاں سے لے کہنے پڑے گا بول یہ شیٹ ہے اے کس ہے بھائی بھائی اے اچھا سوات رہ بھائی بھائی سوات رہ بھائی 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 یہ ایک مقصد دینے کہ میرے نالمہ ابھی دات آستے چاہیے جانتا ہے آستے مائش کے لئے آگئے ہیں دوبارہ یہ ویلڈر بھائی ابھی میں واپس آئے تھا قادم سے تو ساتھے کی آگئے ہیں ایتر روزہ بھی ہے ساتھا رمضان میں بھائی سب کو ان میں بھائی کروارا ہوں یقیو ٹھیک مصادرہ